کی جو سیکنڈ فیج کا جو بگیا پر نکلا ہے اس میں اور کیا بہتر ہو سکتا ہے اور کیا نئی جانکاری ہو سکتی ہے تو ہم سیدھے ابھی پسی کی چیرمن سے جڑتے ہیں سر سب سے پہلے جو ہمارے جو قصص نیوز کی جو درشک ہیں اور جو لاکھوں کے سنکھیام جو یو آب بھیرتی ہیں ان کی طرف سے آپ کو بہت 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 بندھائی اور سفکامنے ہم دیتے ہیں کہ آپ نے پھر سے جو ہے سیکنڈ ٹیئر کی بحالی نکالی ہے اثر کیا کانا چاہیں گے پہلے تو سب لوگوں کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ لوگوں نے اس کو cover کیا اچھا سے اور ویسے سفل اب بھیرتیوں کو بہت بہت مطلب congratulations بدھائی کہ وہ لوگ اچھے طرح سے اب آئے ہیں تو اچھے طرح سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ پڑھائی کا کام بھی کریں گے دوسرے راؤنڈ کار جسے ٹی آری ٹو پنٹ زیروں کر رہے ہیں لوگ اس کا بھی ویگیاپن نکل چکایا اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پردرشتہ اور امانداری سے اس میں بھی پرشاہ لیا جائے گا اور اب بھیرتی چین ہوں گے اس میں بھی اس بار پچھلے بار کی تلنا میں کچھ پریورتن ہوئے ہیں جس کے بارے میں ویگیاپن میں بھی انکیت ہے کچھ بندوں کو میں جرور اسپسٹ کر دنا چاہوں گا اب بھیرتیوں کے لیے یہ جاننا بہت جروری ہے کہ اس بار ہم لوگ اترکت سمیں نہیں دیں گے صدھار کے لیے اس لئے وہ آویدن برتے سمیں یا اپنے دستاویت جمع کرتے سمیں پوری مطلب احتیاط برتے کبھی اس میں کوئی ٹوٹی نہیں ہو اگر کسی کارن وش اگر ٹوٹی رہ جاتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ وہ نیا آویدن دیں نیا نبندھن کریں نیا آویدن دیں سر میں آپ کو رکھنا چاہوں گا سر کیا ایک ابھیرتی جسے اس نے اپلائی کر دیا ٹھیک ہے اس نے سممیشن ہو گیا اس کے تو کیا وہی ابھیرتی سر اسی آدھار کارٹ پر دوبارہ وہ آویدن دیں سکتا ہے بلکل دیں سکتا ہے یہ چیز ہم لوگوں نے ویوستہ کر دیا ہے اور ہم لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ بھائی آپ جب نبندھن کرا رہے ہیں اگر نبندھن میں ایک بات جماں کر دیئے اس کے بعد آپ صدار نہیں کر سکتے ہیں اگر صدار کرنے کے آوشکتہ ہے تو آپ دوبارہ نبندھن کریں کیونکہ ایک بات ٹروٹی ہو گئی تو اس کو بعد جماں کر دیا ہے اس کے بعد ہم صدار کرنے کا موقع نہیں دیں گے اسی طریقے سے آویدن میں بھی ہے آویدن جماں کرنے کے لیے کہ پہلے اپنا دیکھ لیں کہ بھائی سب طرح سے وہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے اس کا کارن ہے پسلے بار ہم لوگ نے انبھاب کیا بھی ہرتیوں نے بہت بار اس میں انرود کیا گلتیاں کی اس کے کارن سے ہم لوگ دیکھا کہ کئی کٹنائیاں ہوئیں ڈی بھی کے چرن میں بھی ہم لوگ کئی کٹنائی ہوئی اس لیے ہم لوگ اس بار بہت سترک ہیں اس بار ہم چاہتے ہیں اب بھی ہرتی بھی انبھابی ہیں تو ہم ایکشا بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی سیادہ سترک رہیں گے اس بار کوئی دوسرے مطلب سائبر کیف ہے یا کسی اور ستر سے کوئی گلتی ہو جائے تو وہ گلتی ان کی مانی ہی جائے گی اور اس کے لیے ان کو کھا میں جائی ہوگت نہ پڑ سکتا ہے اس لیے سترکتہ پروک اپنا بھریں صحیح طریقے سے ہو جائے گا سر کئی ابھی ابھیرتیوں کے سوال یہ آ رہے تھے کہ جیسے six to eight میں ہے کسی کا social science پہ اس نے ہندی بھی رکھا ہے اور انگریجی بھی رکھا ہے تو کیا سر وہ جو apply کرنے کی ٹائم میں کیا سر وہ ہندی سبجیکٹ بھی بھی دے سکتا ہے انگریجی سبجیکٹ بھی دے سکتا ہے یا پھر وہ six to eight کے لیے دو الگ الگ فارم بھر سکتا ہے کیا اور اسی سے جوڑا ایک سوال ہی ہے کیا کیا ان کی پریچھا وہ ایک دن میں ہوگی یا الگ ہوگی یہ کیا ہوگا سر دیکھئے پچھلے بار بھی تی آری ون میں بھی یہ شرط تھا کہ جس وشہ میں سٹی ٹی کیے ہیں اسی وشہ میں وہ پریچھا دے سکتے ہیں اگر اس نے دو وشہ میں اگر سٹی ٹی کر بھی رکھا ہے تو اس میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہوگا ان کو وہی شرط اس بار بھی ہے اگر اس نے دونوں میں کر رکھا ہے اس سے اموان ایسا نہیں ہوا ہوگا لیکن مان لیجی اگر ایسا کوئی کر لیا ہوگا تو اس کو ایک ہی میں چھوڑنا ہوگا لیکن اس میں تھوڑا سا ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کلیان ویبھاک کی بھی کچھ ویکنسی ہے لگ بھگ ایک ہزار ٹوٹل ہے وہ بھی اس میں اس پریچھا میں سمیلت ہے اس میں دو دو پیپر ایسے ہیں جو کی سکھا ویبھاک کی ویکنسی سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے باوجود بھن بھی ہے وہ ایک ہے بھاشا اور دوسرا ہے سنگیت کالا سکھا ویبھاک میں جیسے آپ نے بھاشا کے بارے پوچھا تو اس میں بھاشا کے لیے الگ الگ بھاشا ہے جبکہ کلیان ویبھاک میں بھاشا کر کے ایک ہی ویکنسی ہے ایک ہی پد ایک ہی کٹیگری آف ویکنسی ہے اور اس میں ہندی بھی ہو سکتا ہے اس میں انگلیش بھی ہو سکتا ہے سوابک ہے کہ اس میں دونوں ہمیں اگر ہم لوگ کرکیٹ کی بھاسا میں سمجھیں تو اس میں تھوڑا ایک ہی ہی سنگیت کلا سنگیت آپ نے کلا ہے جبکہ شخصہ بھاک میں اس کے لیے الگ الگ ہوئے مزید کے لیے الگ ہے مزید کے لیے الگ الگ اس میں ہے جبکہ کلیان میں اس کو ایک ہی کر کر کے انٹیگریٹیٹ کر کے ایک ہی مانا گیا ہے مطلب پھر سے وہی الانڈر والے کنسپ پر ہے سبھاوک ہے کہ اس میں جو ابھیارتی دونوں میں دینا چاہیں گے مطلب سکھا وی بھاگ میں بھی مانلی جانگریجی میں دینا چاہیں اور کلیان کے بھاشا میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم کو بھاشا جو کلیان کی بھاشا پیپر ہوگا اور کلیان بھاگ کا جو سنگیت اور کلا کا جو پیپر ہوگا وہ ہم کو الگ سے لینا پڑے گا کیونکہ ایک ہی ابھیارتی سکھا وی بھاگ کا بھی دے سکتے ہیں اور پھر اس کا بھی دے سکتے ہیں اس لیے ہمیں الگ الگ کرنا پڑے گا سوال یہ ہے کہ بیپیسی نے اس کے پاس جو اپنے جو ایکزامیسن کلینڈر جاری کیا تھا جو سکچک بھرتی پرکشہ ہے اس کے ساتھ اور بھی کئی لمبیت پرکشہ ہیں سوال ہزاروی سنکھیاں میں اپلیکنٹ ہیں وہ ویٹ کر رہے گی کہ بیوہا کے پاس کچھ اور بھی تو بیوہا گیا ہے کہ آؤ کے پاس کچھ اور بھی تو بیوہا گیا ہے سوال اس کا ریلٹ کب تک آئے گا سوال کا جواب لوگ جانا چاہے ہیں آپ کے پرشن بلکل صحیح ہے اور اسی کارن سے ہم لوگوں نے پچھلے بار بھی یہ پسٹ کیا تھا کہ جو سپلیمنٹری ریزلٹ ٹیاری ون میں لوگ جو مانگ رہے ہیں ایک تو ہمیں اس کا دیٹا نہیں آیا ہے جب ویکنسی ہمارے پر پتا چلے گا کتنے ڈراؤپ آٹس ہیں کتنے ڈسکوالیفائیڈ ہوئے ہیں تب ہی ہم سپلیمنٹری آنکھ رہا ہمیں پتا چلے گا کتنے دینے ہیں تو اس کا ریزلٹ ہماری پرائیٹی میں تھوڑا پیچھے جائے گا اس کے پہلے جو آپ نے ابھی پرشن کیا کہ کئی ایسی مہتبون پرکشائیں ہیں جیسے ہمارے اسسٹین انجینئر کے پرکشائیں ہیں اس کا فائنل ریزلٹ دینا ہے ہمیں اے پیو کے ہے ہمارے ڈبل اے او کا ہے کئی ایسے اور بھی ہیں جیسے ابھی سکسٹی نائنٹھ پی ٹی کا ہے اس کے ساتھ سی ڈی پیو کا بھی اسی میں لگا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے سکسٹی ایرتھ کا مینز کا ریزلٹ بھی ہے اے پیو کا ابھی ہم لوگوں نے انٹرو بھی کمپلیٹ کرا لیا ہے لیکن ابھی اس کا ریزلٹ بھی بنانا ہے اس میں کچھ ہمیں میڈیکل کرانے ہے دیویانگ جنو کا تو ان سب کو لے کر دیکھا جائے تو ابھی ہمارے کئی ایسے معاملے ہیں جو کافی پریپک وہ ہو چکے ہیں میچوڑ ہو چکے ہیں ان کا ہمیں پریشا فل نکالنا ہے تیاری ون کے ورک پریشر کے قارن سے کارے بوجھ بہت زیادہ تھا اس میں اس کے قارن سے وہ رک گیا اب چونکہ تیاری ون کا کارے بوجھ کم ہوا ہے تو تیاری ٹو کے کارے بوجھ آنے کے پہلے ہمارا پریاس رہے گا کہ ہم جتنے لمبیت معاملے ہیں یتھا سمبھب ہم ان کو چرند بد طریقے سے نکالتے جائیں سپلیمنٹری ریلٹ کی جو بات ہو رہی ہے سر آخیتہ بھیرتی جاننا چاہتے ہیں سر کی یہ آپ کب تک دے پائیں گے میں جانتا ہوں سر کہ آپ ایک پاس اور انی بھی بھاگ ہیں جن کے پریشے آپ نے لیے سپلیمنٹری ریلٹ کا سر کب تک آ پائے گا کوئی سر سمیس سمات ہوگی دیکھئے سپلیمنٹری ریزرٹ سب سے پہلے تو نربھر کرے گا کہ شکشاوی بھاگ جو اپنا پرتیویدن دے وہ ہمیں بتائے گی کتنے ابھیرتی ڈراؤپ آؤٹس ہوئے ہیں مطلب ڈراؤپ آؤٹس کا مطلب یہ ہوگا جو ملٹپل ریزرٹس والے کتنے ابھیرتی ہیں جو ایک ہی جوب کریں گے دوسرا جوب خالک کریں گے اس لئے وہ ڈراؤپ آؤٹس ہوگئے اس کے علاوہ ڈی وی میں بھی کچھ لوگ اسفل بھی ہوں گے کچھ لوگ اس میں بھی انپستیت رہیں گے سر اسکول کے سکشاوید کوئی بیٹھک بیٹھک ہو گئی ہے بیچ میں یہ سننے میں رہا تھا کہ سکشاوید اور آپ میں بیٹھک ہو گئی ہے سپلیمنٹری ڈراؤپ کو جاری کرنے کو لے کرنا کوئی وارتہ ہوئی ہے کہ کب تک یہ کرنا ہے سکشاوید بھاگ سے ہماری لگاتار بیٹھک ہوتی رہتی ہے جب سے ہم لوگوں نے پریشہ فل گھوشید کیا اس کے بعد ہمارے دو بیٹھکیں بھی ہو چکی ہیں ان کے ساتھ وہ ہماری ہماری ہمیسا بیٹھک ہوتی رہے گی تب ہی تو ہم آگے کام کر سکیں گے تیاری ون سے بھی سممندد تیاری ٹو سے بھی سممندد سب ہی بیٹھکیں ہماری ہوتے رہتی ہیں ہمیں جب تک وہ آنکھڑیں نہیں آئیں گے تب تک سبحاوک ہے کہ میں اس پر کوئی بھی پرتکریہ یا کوئی بھی سمیں سیما نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں اتنا جرور کروں گا کہ جب آنکھڑیں آ جائیں گے تو بھی ہمارے پرائیٹی میں چونکہ جیسا میں نے بتلایا کہ ہمارے کئی مہتپون پریکشہ ہیں اس کا پریکشہ فالہ بھی لمبت ہے ہماری پرائیٹی میں ابھی وہ اوپر رہے گا اور تیاری ون کا سپلیمنٹری جو ریزرٹ جو ہوگا وہ تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا سر ایک سوال یہ ہے جو سر یہ پریکشہ سر ابھی اس کا ریالٹ آیا تھا جو سیکنڈ فیج کی جو آپ نے بہالی لی ہے سر یہ آپ نے پچیس نومبر تک آوے دن کا آپ نے سمیہ دیا ہے اسی بھی سر دیوالی بھی ہے چھٹ بھی ہے ایک مہتپون سر چھٹ پوجا ہے سر ابھی جنتیوں کے من میں یہ سوال ہے کہ اگر آپ پانچ نومبر سے پچیس نومبر تک بیس دن کا سمیہ دے رہے ہیں تو سر کیا اتنی جلدی ہو پائے گا سر کیا سکشہ ویہا کی طرف سے کوئی دواب نکال کے دے دیجئے تاکہ ہم ریزلٹ جاری کر سکیں کیونکہ سر تھوڑا سمیہ تو کم بستا ہے سر پانچ سے پچیس نومبر دیکھئے شکشہ ویبھاگ سے ایسا کوئی دواب نہیں ہے ہم لوگ خود بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جلدی سے جلدی کر کے اس پرچھا پھل ہم لوگ گھوشید کر سکیں سمیہ رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی پرچھا جو ہے جب ہم کو آجید کرنی ہے تو ہم لوگ اس کو جاڑا میں نہیں کر سکتے ہیں تھنڈ میں نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہونے سکتے گا بہت سے کاران ہے اس میں کچھ ابھیہرثیوں کو بھی اسویدہ ہوگی کچھ ہمیں بھی بہت سے آئیں گے رات میں رکھنے میں کٹنا ہی ہوگی پلیٹ فارم پر رکھنا پڑتا ہے تو اس میں کٹنا ہی ہوگی دوسرا کی کچھ قدعچاری بھی لوگ ہو سکتے ہیں جس کے کاران سے جاڑے میں مفلر ہے توپی ہے سویٹر ہے کئی طرح کے متقدعچار کرنے کا ان کی سمحاب نہ بڑھ سکتی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا تو ہم ابھی دسمبر میں کر لیں شروع میں ہی مطلب اور نہیں تو پھر ہم لوگ فروری کے بعد کر پائیں تو ہم لوگوں نے یہ پریاس کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو دسمبر میں ہی جلدی کرنے کا کریں گے سات آٹھ نو دس کا اس لئے ہم لوگوں نے اور بندھک روپ سے گھوشت بھی کیا آٹی تھی اور یہ ہمارا جیسے ہم لوگوں نے یہ گھوشنا اور بندھک روپ سے یہ تھی کی گھوشنا ہم لوگوں نے پہلے ہی کر رکھا تھا ہم نے ویجیابن میں مادھیاں سے جو آویدن دینے کے لئے ہم نے ادھک سمیے اس لئے دیا کیونکہ ابھیرثی اپنا جو دستاویج ہے وہ اپنا آرام سے بنوا لیں اور اس کے بعد وہ اپنا جمع کرنے اس لئے ہم لوگوں نے پچیس تاریخ تک کر دیا لیکن نیبندھن جو ہے جس کے بیسیس پر ہمیں پتا چلتا ہے کتنے ابھیرثی اس میں آنے والے ہیں تاکہ ہم اس کے حساب سے اپنی تاریخ تیاریاں کریں کس وشہ میں کتنے ابھیرثی ہوں گے اس کی تیاری کرنے کے لئے ہمیں آوشک ہے کہ ہمیں ان کا نیبندھن پہلے کرا لیں اور اس کے پہلے یہ سوشنا ہم لوگ کر لیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں ابھیرثی جو ہیں وہ دیکھئے ہیں کہ ابھی دو تین مہنہ پہلے ان لوگوں نے پریچھا دیا اس میں کافی لوگوں نے تیاری کیا ہی ہے اور کسٹوپ جیسے پرائیمری میں بی ایڈ والے لوگ جو لوگوں نے بھی اس کو دیا تو ایک طرح سے ان کے لئے یہ ایک پریکٹس ٹیسٹ ہو گیا کیونکہ اس میں تو ان کا ہونا نہیں تھا کیونکہ ماننے سرہوشنالے کا نیدیش تھا تو ایک طرح سے ان کے لئے بھی پریکٹس ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ابھیرثی ایسے ہوں گے جو دوارہ دیں گے دوارہ دیں گے اس میں ان لوگوں کی پریکٹس پہلے سے ہے اس کے باوجود جو نئے ابھیرثی بھی اگر آتے ہیں تو وہ نئے ابھیرثی کو بھی مطلب ڈیڑھ میں نہ تو کافی ملتا ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہیں وہی چیز پڑھنا ہے وہی چیز کرنا ہے جو وہ بعد میں جب سکھک بنیں گے تو جو پڑھائیں گے یا جو پڑھا رہے ہیں ان کو وہی جانکاری رہنا ہے اس کی جانکاری اس کا سیلیبس کے حساب سے رہے گا سٹینڈرڈ اس کا سٹینڈرڈ وہ رہے گا جو ان کی اپنی پاترتا کوش کرنا ہے جیسے گرائیجویشن اگر جس کا ہے تو ان کا سٹینڈرڈ جو ہوگا کوششن کا وہ گرائیجویشن لیوکا ہوگا جو اگر پوسٹ گریجویشن لیوکا ہے تو ان کا سٹینڈرڈ ہوگا کوششن کا پوسٹ گریجویشن لیوکا ہے اگر ہم کہیں کہ اگر zero Erde فیجیکس پہ کہیں پڑھانا ہے تو سوافیq روپ سے اس کو پلس ٹو کے ویدیارتی سے زیادہ جانکاری زیادہ ان کا ستر ہونا ہے اس لئے انہوں نے پی جی لیول کا ستر لیں گے لیکن فیجیس کے ٹاپکس جو رہیں گے وہ وہی رہیں گے جو وہ ٹویلتھ میں پڑھائیں گے سر یہ ستر جار پدوں کے لیے باہر ہی نکالی گئی ہے پچھلا جو ہوا تھا وہ ایک لاکھ ستر جار پدوں کے لیے تھا سر پچاس جار پوشٹ لگوے ویکنٹ رہ گئے وہ سر کب تک ایڈا ہونا پائے گئے سر آپ کے بعد کئی بار جو پرکچھا ہوئی ہوئی ہے آپ صرف لوگ فارم بڑھتے گئے اور آپ نے اس میں رکھتیاں آپ جوڑتے گئے سر یہ رکھتیاں جو پچاس جار رہ گئی ہیں جو ویکنٹ پوشٹ نے سر کیا اس کو ایڈ کریں گے کیا اس میں دیکھیں کوئی بھی رکھتی ہم تبھی ایڈ کر سکتے ہیں جب شکشہ بھی بھاگ پرشاشی بھی بھاگ اپنے ادھیاچنا میں اس کو ایڈ کرنے کے لیے کہے گی ہمارے ویڈیاپن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ گھڑ بڑھ سکتا ہے ویکنسی ہمیشہ دیتے ہیں اور پچھلے بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 68 میں بھی اور 69 میں بھی ہم لوگوں نے ویکنسی کو بڑھایا تھا جیسے جیسے آتا ہے ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں پرکچھا ہونے کہ پہلے تک تو کم سے کم ابھیرتیوں کو معلوم ہونا چاہیے کی کتنی ویکنسی ہوئی تو وہ ہم لوگ cut off date اس کی حساب سے رکھتے ہیں اور وہی رکھیں گے اس میں بھی اور مجھے پوری امید ہے کہ جو ویکنسی پیچھلے بار نہیں بھرا جا سکا کیونکہ ابھیرتی کی سنکھیا ہی کافی کم تھی امبند کہا جائے گی لگ بک پچاس جارے سی ویکنسی ہے جو کہ ابھیرتیوں کی سنکھیا ہی کم رہنے کے کارن سے بھرا نہیں جا سکتا تھا سمبھوی نہیں تھا وہ تو وہ مجھے امید ہے کہ وہ carry forward ہوگا اور وہ تیری ٹو میں آنا چاہیے جب آ جائے گا تو ہم لوگ اس کو بھی گھوشت کر دیں گے سر بس ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ سر اس میں کوئی کوئیشن دے نہیں کہ سر کسی پہ انگلی اٹھا دینا بہت آسان کام ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی جو محنت ہوتی ہے سر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں سر آپ کو اس کا پورا سرے ملتا ہے سر بچے بھی کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا کام کیا ہے سر آٹھ لاکہ بیرتی سامل ہوئے تھے آپ نے پچھلے دنوں ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں بارہ لوگ ایسی تھے جو دوسری کے ستھان پر پریچھا دیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں سر یہ کہاں سے ہو گیا یہ دیکھئے کوئی بھی ابھی جیسے رام راجی تو نہیں ہے کہ اپراد مکتی رہے گا کوئی بھی ایسا ایستیتی نہیں ہوتا ہے سبابی کہہ کہ جو اپنے جو خدافاتی تتو جو ہے قدعاچاری ہے وہ اپنے قدعاچار کرنے سے باز نہیں آئے گا اگر سب کچھ اچھا رہے گا تب مجھے کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر وہ لوگ ہیں تب ہی تو میری بھی ضرورت ہے اگر وہ رہیں گے ہی نہیں تو میری بھی ضرورت نہیں ہے پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر تو پھر تو آرام سے لوگ دیں پرکچھا اپنا چلے جائیں چونکہ قدعاچاری لوگ رہتے ہیں اور ہم لوگ مان کے چلتے ہیں کچھ لوگ elements اس طرح سے آئیں گے ہی آئیں گے اور اس کیلئے ہم لوگ احتیاط بڑھتے ہیں تب ہی تو پکڑے گئے وہ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اس طرح کے بھی لوگ ابھیرتی ہوں گے جو اپنے دستاویج میں بھی گربڑ کیے ہوں گے جو کرتے ہیں اور ہم لوگ مان کے چلتے ہیں کہ اتنی بڑی پرکچھا میں اور جب نوکری کا اتنے ورشوں کے بعد یہ نوکری مل رہی ہے تو لوگ بائی حک اور بائی کرک جس کو کہتے ہیں یین کین پرکارین مطلب صحیح ہندی اس کی یہی ہے وہ پریاس کریں گے وہ کو پریاس کریں گے جتنا ہم لوگ چھانٹ سکتے ہیں الگ لگ لیول پر الگ لگ فیلٹریشن لیئر پر ہم لوگ اتنا چھانٹے گئے ہم لوگوں نے بھی کچھ ڈی وی کر آیا اس میں بھی چھانٹا ہم لوگوں نے بڑی سنگھیا میں پھر اس کے بعد ہم لوگ جو میریٹ لسٹ نکالے اس میں بھی ہم جانتے تھے کہ اس میں کچھ ابھیارتی ایسے جرور ہوں گے جو فرجی کر کے آ رہے ہیں اس کا ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن اس لیے تو کیا ہی گیا تھا اور اسی لیے سرشرت ہی ہم لوگوں نے پریشہ فل دیا وہ چھٹے ہیں وہ چھٹیں گے وہاں پر ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن میں اگر کوئی اس کے باوجود کوئی بچ گیا تو اس کے بعد کا بھی ایک لیئر ہے اور یہ یوگدان کے بعد کا لیئر ہے جو ویہد انسندھان کا معاملہ ہے وہاں بھی چھٹیں گے ابھی تو ہم لوگوں نے ایسی ویستہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنا بھیرتیوں کا جو ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن جو ہوتا ہے وہ ہم سوفٹ کوپی دیتے ہیں سوفٹ کوپی ڈیجیٹلی سائن کر کے دیتے ہیں یہ پرپارٹی ہم لوگوں نے پسلے چھ سات مہینے آٹھ مہینے سے سٹارٹ کر دیا ہے تو اس کا ادھر سے یہ تھا کہ جو ہم سوفٹ کوپی ڈیجیٹلی سائن کر کے دیں گے ایک تو وہ پروپر ہوگا دوسرا کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بائیومیٹرک ڈیٹا جو ہم لوگ کلیٹ کرتے ہیں وہ ہم دیں گے وہ سوفٹ کوپی میں ہی دیا جا سکتا ہے اس کا تو کوئی ہارٹ کوپی ہو نہیں سکتا ہے تو وہ سوفٹ کوپی میں جب بائیومیٹرک ڈیٹا دیتے ہیں تو کوئی بھی سفل ابھیرتی اگر یوگدان کر کے نوکری بھی کر رہے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ رام کمار نے ساری پرکشا دیا سارا ڈاکمنٹ ویریفکیشن رام کمار نے کیا اور شام کمار نوکری کرنے کے لئے پہنچ جائے یہ بلکل سمبھا ہے اور ایسی سمبھاونا کو ہی دھیان میں رکھ کر کے ہی ہم لوگوں نے جو دوسر جو ہے وہ سوفٹ کوپی میں بھیجنا شروع کیا بھیجنا شروع کیا سوفٹ کوپی میں جس میں کی ہم اس کا بائیومیٹرک ڈیٹیلز بھی دیں گے کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو ابھیرتی سفل ہونے کے بعد نوکری کر رہے ہیں ان کا اٹینڈنس کے سمیہ میں ایک مینا دو مینا تین مینا کے بعد بھی کبھی بھی اگر ان کا بائیومیٹرک سے ملان کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو فرضی آدمی کام کر رہا ہے تو اس پر بھی کاروائی ہو جائے گی دھنیبال تو یہ ہمارے شات بیپیسی کے چیئرمن اطول پرشاد تھے اس میں کہیں کوئی سندھی نہیں ہے کہ اتنے کم سویں میں اتنے ہجاروں کے سنکھیاں میں ریالٹ کو نکالنا یہ بہت مسکل ہوتا ہے وہ بھی تب جب درگا پوجا جیسے چھٹی ہوتی ہے اور آئیوک کو الگ الگ بھی ہاؤں کے بھی پرنام کو جاری کرنا ہوتا ہے اس کٹھن گھڑی میں اور اس وقت جب سب سے زیادہ دیس میں اگر بانگ ہے وہ روجگار کی ہے تو بیپیسی نے روجگار دینے کا ایک اہم کام کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھیرتی دو طرح کی مانگ کر رہے ہیں ایک مانگ ہے کہ سپلیمنٹری ریالٹ کب تک جاری ہوگا دوسرا کہ جو پچاس زار پوسٹ جو پہلے فیج میں بانگی رہ گئی تھی اسے کب تک اس پہ آئیڈ آن کیا جائے گا تو اس پہ آئیوک کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے سارا کچھ جو ہے سکشہ ویعاق سے جیسے ہی ان کے پاس رکھتی آئیں گی وہ اسے آئیڈ کر دیں گے واقعی یہ ایک حد تک صحیح بھی ہے جو بھی ہے بیہار لکس باہیوک ایک بیوستہ کا ایک انگ ہے ایک ایک جامنیسن باوڈی ہے لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ سکشہ ویعاق کو کرنا ہے کہ وہ سپلیمنٹری ریزلٹ جاری کرنے کے لئے کب کہتا ہے دوسرا کہ جو پچاس زار پوسٹ پہلی فیج میں باقی رہ گئے تھے اسے کب تک دوسرے فیج کے لئے ایڈ آن کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کل ملاک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھیرتی ہے یہ موٹا موٹی یہ مان کے چلے کہ ابھی تو ان کے سامنے ستر زار پوسٹ ہی ہے سیکنڈ فیج کے لئے لیکن اس بات کی بہت سماؤنا ہے کہ یہ پچاس زار پوسٹ جو کھالی رہ گیا ہے اسے جوڑا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ابھیرتیوں کے سامنے ایک لاکھ بھی زار پد رہیں گے فائٹ کرنے کے لئے تو پورے بھارت کی جو ابھیرتی ہیں اس کی نظر ہے اور آپ کو یاد ہوگی پچھلی بار جب ویکنسی نکلی تھی تو اس وقت دو میسائل تھا لیکن بعد میں دو میسائل ہٹا دیا گیا اور اس وقت اس بات جو ہے اس نے پہلے ہی اٹھا لیا کہ اس نے پہلے ہی عدیت سوچرین کا دیا گیا جو آبیدک ہو بھارت کا ناغریک ہو کل ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ جو بہار لوگ سوائے ہو گئے اس نے اپنی پوری جمعیداری نبھائی ہے اور وہ بقادہ اس کی پوری